مرحباً 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 جملہ حاضرین سامرین ومسلیان مرحباً السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرحباً مرحباً الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَزِيمَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى غَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غَوثِ آزَمْ بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِينَ مَدَدِي قَعْبَئِ ایمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي زَعِیفَانُ شِكَسْتَرَا تُو پُشْتِي بَحَقِ خُوَاجَئِ عُثْمَانِ حَارُونِ مَدَدْكُن 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 یا مُعِنَ الدِّينَ چِشْتِي اَزْبَئِ صَدْرُ الْأَفَادِل شَيْخِ مَنْ جَدْدِ مَنْ بَدْرِ مُنِیر کیجئے امداد میری یاغو سے عاظم دستگیر آئیے نہایتی یقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم حادیِ سبل رحمتِ کل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی یقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتہ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اور آپ ایک بار پھر نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے صدر العلماء جامعہ مسجد اندرون خانقہِ علیہ قادریہ نائمیہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو تلاوتوں کو نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اطاع فرمائے آج ہم اور آپ اولیاءِ کاملین بزرگانِ دین کا ذکرِ جمیل انشاءاللہ سنیں گے پچھلے ہفتے بھی میں نے خلیفہِ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی حیات و خدمات پر آپ کے عرص مبارک کے تعلق سے گفتگو کری تھی اور کیونکہ آنے والے جو یہ چند ایام ہیں اور جو مہینہ ہیں جس کو رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے ویسے تو کئی آراز ہیں مگر سرِ فہرست جو عرص ہیں جیسے کہ رجب کا چاند ہوتے ہی تین رجب المرجب کو آپ کے ہمارے پیر و مرشد نبی رعہِ حضور صدر العفادل شہزادہِ حضور صدر العلماء حضرت اللامہ حکیم سید مظفر الدین احمد نئیمی قادری جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قرص مبارک ہوتا ہے آپ سبھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں باعث خیر و برکت اس کے بعد چھے تاریخ کو خواجہِ خواجگان فخر ہندوستان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہوتا ہے جسے ہم اور آپ چھٹی شریف کے نام سے جانتے ہیں اور خوب تشک و احتشام کے ساتھ مناتے بھی ہیں تیرا تاریخ کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کا یوم ولادت پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں کا عرص پھر حضرت سیدنا امیر معویہ رضی اللہ تعالی انہوں کا عرص اور پھر ستائیس کو شبہ میراج تو یہ پورا مہینہ جو ہے یہ بڑا باعث خیر و برکت ہے اب ہمیں اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو جتنے زیادہ ہو اللہ کی عبادت کریں تلاوت کریں ذکر اذکار کریں ذکر خیر کریں اور بزرگان دین سے اولیاء کاملین سے اقتصاب فیض کریں کہ یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالی نے وہ قدرت وہ طاقت وہ پاور عطا کری ہے کہ جو عام بندے کو حاصل نہیں جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو واپس نہیں ہوتا مگر اللہ کے ولیوں کو اللہ نے وہ قوت طاقت پاور عطا کری ہے کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کر دیں اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قرب میں بیٹھے دیکھئے اللہ قرب و بول سے پاک ہے اللہ بیٹھنے سے پاک ہے اللہ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے حضرت علی کارم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے کان اللہ ولا مکان وہ والآن علی ما علیہ کان مہما تصورت ببالک فاللہ بخلاف ذالک اللہ یو بلا حدقت اللہ یسمع بلا اذن اللہ یتکل بلا لسان ولا شفطین کہ اللہ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے لیکن مولانا روم فرماتے ہیں مولا روم فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں بیٹھے مطلب اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جائے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے اللہ کی نوازشات رحمت جو اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ بزرگان دین کے قریب ہو جائے بحلتے بحلتے کس جگہ جی اپنا بحلانے کہاں جاتے بحلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہا جاتے تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہا جاتے خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے وہ محفل میں خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے وہ محفل میں جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہا جاتے جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہا جاتے خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگر نہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہا جاتے نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہاں رکھتے کہاں تھمتے خدا جانے کہا جاتے نصیر اچھا ہوا جو در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہاں رکھتے کہاں تھمتے خدا جانے کہا جاتے تو اللہ کا بے پناہ شکر و عسان ہے کہ ہمیں یہ اولیاء کاملین کی چوکھٹ نصیب ہوئی ہے ہمیں بزرگان دین کی چوکھٹ نصیب ہوئی ہے ان کی غلامی نصیب ہوئی ہے اسی لیے ہم عقیدت و ہترام کے ساتھ بارگاہیں اولیاء میں حاضری دیں یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے دافع بلیات ہے اور اپنی بخشیس کا زامن ہے اور یہ قول کسی اور کا نہیں بلکہ قید و جہاں اثر ورے کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے مقدس رسول سرور کائناس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال کے آخری دن سال کے آخری دن شہدائے احد کے قبر پر جایا کرتے تھے شہدائے احد کے مزار پر جایا کرتے تھے اور وہاں جاتے تھے اور صرف یہ سرکار تک کی بات محدود نہیں تھی بلکہ وہاں قضا ابو بکر سرکار کے بعد ابو بکر کا بھی یہی معمول تھا وہاں قضا عمرہ اور ابو بکر کے بعد عمر کا بھی یہی معمول تھا وہاں قضا عثمان اور یہی حال حضرت عثمان غنی کا بھی تھا پتا چلا کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جانا ان سے اقتصاب فیض کرنا ان کی بارگاہ میں زالو عدب تیہ کرنا یہ ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے یہ سنت صحابہ ہے کہ وہ شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے یہ دلیل ہے یہ بات ہے یہ پتا چلتا ہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ بزرگان دین کی بارگاہ سے اقتصاب فیض کرنا یہ ہمارے اکابرین امت کا طریقہ ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی کسی مسئلے میں جب میں پریشان ہوتا تو میں حضرت امام آزم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ان کے مزار پر جاتا اور ان کے مزار پر جا کر میں اپنی ابھی دو رکعت نفل ہی پڑھتا کہ میں اپنی مراد کو پا لیتا دو رکعت نفل پڑھتا بزرگوں کی بارگاہ میں امام آزم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا اور میں اپنی مراد کو پا لیتا تو وقت کم ہے حالانکہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے کافی طویل موضوع ہے کافی لمبا موضوع ہے اور انشاءاللہ اس پر ہمارے علماء جواب دیتے رہیں گے اور دیتے آئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو عقیدت و احترام کے ساتھ حاضری دیں اور ہمارے اندر خلوص محبت ہونی چاہیے اور عرص میں شرکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہو کہ ہم آئے ہیں عرص میں تو چادر چڑھا کر چلے جائیں ہم آئے ہیں عرص میں تو شیرنی پیش کر کر چلے جائیں بلکہ عرص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صاحب آستانہ کے عرص پہ آئے ہیں تو آپ واضح نصیت سنیں تخاریر سنیں علماء کے بیانات سنیں ان کی حیات کو سنیں ان کی خدمات کو سنیں اور اس کو اپنے اندر لاغو کریں اس پر عمل کریں اس پر چلیں اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کا عرص میں آنا کامیاب ہے ورنہ سکھ چادر گاغر پھول تصویر سے کچھ ہونے والا نہیں اصل جو بزرگان دین کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قربِ الٰہی نصیب ہو جائے آپ شریعتِ مصطفیٰ کے پابند ہو جائیں یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے اور یہی ہمارے اکابرینِ امت کا طریقہ رہا ہے آج عرصِ نعیمی فدائے ملت انشاءاللہ کل سے اپنے حسبِ روایہ شروع ہو جائے گا لوگ آئیں گے آتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف عرص کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں ہم اس بزرگ جس کے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں چاہے فدائے ملت کی بارگاہ ہو خواجہِ اجمیری کی بارگاہ ہو حضرتِ خواجہ نظام الدین کی بارگاہ ہو مغدوم علاؤ الدین سابر کی بارگاہ ہو کسی بھی ولی کی بارگاہ ہو ہمیں ان کی زندگی سے درز کیا ملا ہمیں ان کی زندگی سے سبق کیا ملا ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا آج ہمارے پیر ہیں ہمارے پیر کا عرصِ عقیدت سے حاضر ہوں گے لیکن ہمارے پیر کا طریقہ کیا تھا آج بہت لوگ آپ میں سے ایسے جو فدائے ملت کو جنہوں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بچے نوجوان ایسے جنہوں نے دیکھا نہیں مگر بہت زیادہ تعداد آج بھی ایسے لوگوں کی جنہوں نے فدائے ملت کو دیکھا کبھی کوئی یہ شخص بتا دے کہ کبھی فدائے ملت نے کسی کو گالی بکی ہو کبھی فدائے ملت نے کسی کے لئے بددعا کی ہو کبھی فدائے ملت نے کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں ناحق ستایا ہو کبھی فدائے ملت نے کسی کو پریشان کیا ہو بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے پڑھائے بھی یہ کہتے تھے کہ فدائے ملت کی بارگاہ میں چلے جاؤ ایسا لگتا ہے فدائے ملت سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ محبت کا پیغام محبت کا درس اولیاء ایک کاملین کی بارگاہ سے ملتا ہے مجھے شہر مراد آباد میں کچھ لوگوں نے ایک واقعہ حضور فدائے ملت کا سنایا بڑا پیارا لگا اس میں حضور فدائے ملت کی کرامت بھی ہے اور فدائے ملت کا اخلاق بھی ہے بندہ پروری بھی ہے آپ واقعہ سنیں اتنا پیارا ہے کرامت بھی ہے اور آپ کے لئے ایک پیغام بھی ہے فرماتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا وہ مجھ سے خود بیان کر رہے تھے الحمدللہ کئی لوگ اس میں بہاہیات ہیں بلکہ اکثر لوگ بہاہیات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا لنٹر پڑھنے والا تھا چھت کی ڈھلائی کا کام تھا ہم مسجد کی تعمیر کے لئے چندہ لینے کے لئے نکلے محلے میں گشت کر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں چندہ لینے کے لئے خان کا ہے نئیمیاں بھی پہنچے حضور فدائے ملت کی بارگاہ بھی پہنچے گلی میں گئے دروازے پہ دستک دی خادم نے دروازہ کھولا خادم نے پوچھا بتائیے کس لئے آنا ہوا تو کہنے لگے کہ مسجد کی ڈھلائی ہے لنٹر پڑھے گا مسجد کی تعمیر مسجد کا کام چل رہا ہے کچھ چندہ لینے آئے ہیں فدائے ملت نے اندر سے پوچھا کون ہیں کہ حضور کچھ لوگ آئے ہیں مسجد کی ڈھلائی ہونے والی ہے چھت پڑھے گی لنٹر پڑھے گا اس کے لئے چندہ لینے آئے ہیں فدائے ملت نے فرمایا کہ اندر بلا لو بیٹھک میں بلایا بیٹھک میں بٹھال لیا خانقہ میں بٹھالا اور بٹھالنے کے بعد کہا جی فرمائیے کیسے آنا ہوا کہنے گا حضور مسجد کی ڈھلائی ہے اس کے لئے کچھ چندہ لینے کے لئے آئے ہیں فدائے ملت نے فرمایا چندہ تو بعد میں لیجئے گا صبح سے ٹہل رہے ہیں پتہ نہیں کچھ کھایا پیا بھی ہے آپ نے یا نہیں فوراں خادم کو حکم دیا کہ اندر کہلوا دو کہ کچھ مہمان آئے ان کے لئے چائے ناشتے کا انتظام کیا جائے آج ہمارا طریقہ کیا ہے اگر کوئی کسی کام اچھے کام کے لئے ہمارے وہاں آ جائے نا تو ہم کہلواتے ہیں کہ بیٹے کہہ دو کہ اببا گھر پہ نہیں ہے پاپا گھر پہ نہیں ہے اور ہم اچھے کاموں میں دینے سے اس طرح کتراتے ہیں اس طرح بچتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر سینے پہ ساپ لوٹ رہے ہوں ابھی فیدائے ملت نے چندہ نہیں دیا پیسے نہیں دیئے ان کو بٹھالا چاہے ناشتہ کر آیا اور یہاں تو حال یہ ہے ہمارا اکثر لوگوں کا کہ اگر چندے والے نکل جائے نہ بھرے کاموں میں خوب دے دیں گے خوب صرف کریں گے فضول خرچی خوب ہوگی ڈی جے بجے گا گانے ناج گانا ہوگا خوب لاکھوں روپہ اڑا دیں گے اس میں کبھی شادی بیعہ کے نام پر کبھی بچوں کے مسلمانی کے نام پر پٹاخے لاکھوں روپہ کے اڑا دیں گے لیکن جب مسجد کی باری آئے گی نا تو جمعے کے دن گھر میں سب سے پھٹا پرانا نوٹ نکال کر لے کر آئیں گے اور دس روپہ کا نوٹ دے کر اپنے آپ کو وقت کا حاتم تائی سمجھتے ہیں سوچتے ہیں یار ہم نے دس روپہ دیا بڑی خدمت کر دی ہم نے دین کی اب بڑی خدمت کر دی ہم نے مسجد کی پچھلے ہفتے ہی آپ نے سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے تو آپ نے چالیس ہزار درہم یا چالیس ہزار دینار فوراں حضور کی بارگاہ میں نظر کر دیا اور دین اسلام کے خاطر بھی نجھاور کر دیا غریب نواز جب آپ کی دل کی کیفیت بدلی ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ مجذوب بزرگ غریب نواز کے پاس آئے غریب نواز اس وقت ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے ایک باغ ہے انگور کا غریب نواز کو جو ان کے والدین کی طرف سے ان کو ورسے میں ملا ہے ایک باغ ہے جو ان کا ذریعہ معاش ہے زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ باغ ہے باغ کی باغوانی کر رہے ہیں مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی آئے اور کہا بیٹا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو ہے آپ نے عدب سے بٹھایا انگور کا یہ گچھا گوشہ توڑ کر صاف کر کے پانی میں دھو کے بارگاہ میں پیش کیا حضرت ابراہیم نے وہ انگور کھائے اور جان لیا کہ یہ حسن جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے آج باغ کی باغوانی کر رہا ہے کل لوگوں کے دلوں کی باغوانی کرے گا آج باغ کو سہراب کر رہا ہے کل دین اسلام کو سہراب و شاداب کرے گا ایک روٹی کا ٹکڑا لیا چبایا اور غریب نواز کو دے دیا کہا بیٹے حسن اس کو کھا لو جب غریب نواز دے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے جیسے ہی لکمہ اندر گیا ہے ہجابات اٹھ گئے پردے اٹھ گئے آنکھوں سے پردے ختم ہو گئے پتا چل گیا کہ اب یہ دنیا جو ہے یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے یہ شریعت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا پورا باغ یقین و فقیر و مسکینوں کو باٹھ دیا اور اللہ کی راہ میں جس تجوے مرشد میں نکل پڑے اور ایسے نکلے کہ جو ان کے پیچھے ہو لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا قیامت تک جو ان کے پیچھے رہے گا وہ بھی کامیاب ہو گا اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا سا نہیں ہوتا ہے آج اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم تو وہ تو سب کچھ لٹاتے تھے ہم تو زندگی کا آپ خود غور کریں اپنی جیبوں پر اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کہ آپ اپنی کمائی کا کتنا پرتشت کتنا پرسند اللہ کی بارگاہ میں آپ صرف کرتے ہیں دس پرسند پانچ پرسند ایک پرسند بھی نہیں اگر وہ حساب کرے نا تو ایک پرسند بھی آپ کے دینے میں دل میں تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کے وہاں اس کی مسجد میں مدرسوں میں نیک کاموں میں پیسہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو جان لیجئے کہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے وبال بننے والا ہے یہ پیسہ آپ کو نقصان دینے والا ہے جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو وہ پیسہ آپ کو خسارے ملے جانے والا ہے بحرہ علمہ ارز کر رہا تھا فدائے ملک کی بارگاہ میں مسجد کے وہ کچھ لوگ آئے کمیٹی کے ممبر آئے اور خادم کو حضور نے کہا کہ اندر بلا اور اندر لے کر آئے بٹھالا چائے ناشتہ کرایا چائے ناشتہ کرانے کے بعد اپنی جیب سے پیسے نکالے کہا یہ میری طرف سے مسجد میں لگا دیجئے اور پھر فرمایا کہ مسجد کی چھت کی لنٹر کے ڈھلائی ہوگی تو کچھ شیرنی فاتحہ وغیرہ کا انتظام ہیں کہا حضور کچھ انتظام تو نہیں لیکن ہم لوگ کر لیں گے کہا کیسے کریں گے کہا حضور ہم لوگ لے آئیں گے کہا نہیں آپ مطلعیے گا اگر آپ شیرنی لے کر آئیں گے تو محلے والے کہیں گے کہ مسجد کیا پیسہ جو اٹھایا تھا اس سے یہ نظر و نیاز کر رہے ہیں دیکھئے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ جو مسجد کے لیے پیسہ اٹھایا جاتا ہے جو مسجد کے نام پر پیسہ جمع ہوتا ہے وہ صرف مسجد میں ہی خرچ ہونا چاہیے دوسرے کام میں نہیں آنا چاہیے حضور فیدائلت فرماتے ہیں نہیں آپ اگر شیرنی لے کر آئیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو مسجد کا چندہ اصول کیا تھا اس سے شیرنی فاتحہ ہو رہی ہے پھر پیسے نکالے اپنی جیب سے بولے یہ خادم کی طرف سے رکھ لیجئے اس کی بالو شائع منگوا کر غریبوں میں بچوں میں اور محلے والوں میں بٹوا دیجئے گا یہ میری طرف سے ہے پھر جیب سے ایک پاغذ نکالا قلب نکالا اور لکے پہ کچھ لکھ دیا اس کو مورا اور جو مسجد کے صدر تھے ان کے ہاتھ میں دیا کہا اس کو جس دن مسجد کی ڈھلائی ہو لنٹر پڑے اس دن کھول کے دیکھئے گا وہ بزرگ کہنے صدر صاحب کہنے لگے ہم نے وہ پرچہ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا دن گزرے کچھ وقت کے بعد جب مسجد کا لنٹر پڑا ڈھلائی ہو رہی تھی تو ہم میں سے کسی نکار حضرت نے جو پرچہ دیا تھا وہ پرچہ نہیں دیکھا آپ نے ہم نے پرچہ نکالا پرچہ نکال کے جب اس پرچے میں پڑھا تو لکھا تھا کہ مسجد تو اچھی ہے مگر اس میں اگر گلشن نعیمی ایک مدرسہ بھی ہو تو بہت بہتر رہے گا میں مدرسے کا نام رکھتا ہوں گلشن نعیمی اس مدرسے کی تعمیر انشاءاللہ جلد ہوگی آج تک وہ لوگ گواہ ہیں کہ جس وقت ہم مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ مسجد بھی مکمل ہوگی یا نہیں مگر آج وہ بتاتے ہیں الحمدللہ مسجد بھی بہت حسن و خوبی تعمیر ہو چکی حسن و جمال کا ایک پیکر بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک آلی شان مدرسہ گلشن نعیمی بھی چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گلشن نعیمی کسی اور کی نہیں یہ فدائے ملت کی کرامت ہے الحمدللہ ہر سال آج بھی اس مدرسے سے ہر سال حفاظِ کرام فارغ ہوتے ہیں دین کے رہبر و رہنما فارغ ہوتے ہیں اس قوم کے رہبر و رہنما فارغ ہوتے ہیں اس مدرسے سے یہ فدائے ملت کی کرامت ہے فدائے ملت کا اخلاق آپ نے کیا میں نے لوگوں سے سنا مرد آباد میں حضور فدائے ملت بنگال تشریف لائے ہوئے تھے یہاں پہ تھے بنگال میں یہاں سے جب واپس لوٹ کر گئے گھر لال باغ میں ہمارے گھر میں وہ بیٹے ہوئے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے والد ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا میرے باپ ہیں مجھے فقر ہے ان کے بیٹے ہونے پر مجھے فقر ہے ان کی اولاد ہونے پر مگر قسم خدا کی وہ ایسی ذات تھے جن کے اوپر اپنے تو اپنے غیر بھی فقر محسوس کیا کرتے تھے اپنے تو اپنے پرائے بھی ناز کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ جس کو زندہ ولی دیکھنا ہو وہ فدائے ملت کی بارگاہ میں حاضری دے لے جس کو قناعت کا شہکار دیکھنا ہو جس کو صبر و رضا کا شہکار دیکھنا ہو وہ فدائے ملت کی بارگاہ میں حاضری دے لے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں فدائے ملت کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے آپ نے اپنے پیر و مشش سے کیا سبق سیکھا ہے کیا درس لیا ہے آپ نے ان کی حیات سے کیا سبق پڑھا ہے آپ نے ان کی زندگی سے فدائے ملت زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مصطفیٰ کے لیے تھا دین مصطفیٰ کے لیے تھا حضور کی امت کی خیر خواہی کے لیے تھا اپنے آپ کو وف کر دیا تھا دین کے خاطر تب ہی تو دنیا انہیں فدائے دین و ملت کہا کرتی ہے بنگال سے واپس گئے ہیں گھر پر تشریف رکھی ہے ایک عورت آئی کہا حضرت سے ملاقات کرنی ہے خادم نے کہا حضرت تھکے ہوئے ہیں بعد میں مل لینا کہا نہیں بہت ضروری حضرت سے ملاقات کرنی ہے اندر گھر میں کہلوایا گیا حضور فدائے ملت باہر آئے بیٹھے آ کر عورت کہنے لگی کہ حضور کئی روز سے آ رہی ہوں پتہ چلا آپ سفر پہ تھے کہا بتاؤ بیٹی کس لیہا آنا ہوا کہا حضور بہت پریشان ہوں میرا شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اچانک کچھ روز سے کئی مہینے ہو گئے کہ وہ ایسی بیماری میں متعلہ ہو گیا کہ طاقت جسم میں نہیں فیکٹری والوں نے کام سے نکال دیا کہ جب کسی کام کا نہیں تو فالتو فری میں مزدوری لے گا پیسے لے گا انہوں نے کام سے نکال دیا گھر میں پڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فاقع کی نوبت آگئی کئی کئی دن ہو جاتے ہیں بچوں کے موں میں لقمہ نہیں جاتا نوالہ نہیں جاتا فدائے ملت کا کردار دیکھیں اور آپ اپنے ویربانوں میں جھاکیں اپنے پیر و مشد خالی نعرہ لگانا کہ حضور فدائے ملت زندہ باغ فدائے ملت کا دعوان نہیں چھوڑیں گے فدائے ملت لیکن فدائے ملت کی زندگی کو پڑھ کر آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے اپنے اندر کیا اتارا ہے ہم نے کیا نصیحہ تحاصل کی ہے بزرگوں کا عرص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دھوم دھام سے چادرے چڑھائیں نعرے بازی کریں نہیں یہ عرص اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار دیے جب ہی تو فرشتوں نے کہا تھا نم کن نومتیلعو سو جا اس طرح جیسے نئی رات کی دلن سوتی ہے فدائے ملت کی زندگی دیکھیں آپ عورت کہتی حضور فاقے سے زندگی گزار رہی ہوں شوہر بیمار ہے بچے مفلسی کے عالم میں ہیں کئی کئی دن ہو جاتے ہیں موں میں لکمہ نہیں پہنچتا آپ کے بارگاہ میں کئی روز سے آ رہی ہوں آپ تھے نہیں حضور اس لیے حاضر ہوئی ہوں کوئی تعویز لگ دیں کوئی نقش لگ دیں کچھ تعویز بنا دیں جس سے میرے شوہر کو شفا مل جائے صحت مل جائے اور وہ کام پر لوٹ جائے کام کریں کچھ پیسے آئے تو بچوں کے لیے ذریعہ معاش ہو جائے حضور فدائے ملت فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آسو تھے حضور فدائے ملت اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے ہجرے میں گئے کمرے میں گئے اپنی واسکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے پانسو روپے نکالے جو وقت پر موجود تھے وہ خود مجھے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں ایک نہیں کئی لوگوں نے مجھ سے اس واقعے کو بیان کیا کہ حضور فدائے ملت نے آج سے تقریباً تیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں پانسو روپے آج شاید پانسو کی آج بھی بہت اہمیت ہے لیکن وہ نہیں جو تیس سال پہلے پانسو روپے کی اہمیت ہوا کرتی تھی پانسو روپے اپنی جیب سے نکالے اور کہا بیٹی پہلے گھر یہ پیسے لے کر جاؤ گھر میں جا کر راشن بھرو دال چینی آٹا چاول لے کر جاؤ اپنے بچوں کو کھلاو اپنے شوہر کی تیمہ داری کرو اس کو دوائی دلاؤ کل آنا کل تمہارے لئے تاویز لکھوں گا آج پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرو جب وہ بچے سکون سے سوئیں گے تو میرے دل کو بھی سکون ملے گا جب تمہارے بچوں کے موں میں لکنا جائے گا تو مجھے بھی سہرابی ملے گی جب تمہارے بچوں کے چہرے پہ مسکان آئے گی تو میرا بھی چہرہ کی لکھے گا تاویز بعد میں لینا پہلے جا کر اپنے بچوں کے راشن کا انتظام کرو یہ فدائے ملت ہیں جو غریبوں پر جو غیروں پر اتنی شفقت فرماتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے بھائیوں پر شفقت نہیں کرتے ہم اپنی بہنوں پر شفقت نہیں کرتے ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہم نے سب کو اٹھا کر رکھ دیا ہماری نظروں میں کوئی نہیں رہا ہم صرف اپنی انا کے لیے نفس پرستی میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے سگے بھائی کا درد نہیں دیکھتا ہمیں اپنے عزیز کا درد نہیں دیکھتا ہمیں ماں باپ کی آنکھوں میں آسو نہیں دیکھتے ہمیں اپنے بچوں کی چہرے کی مسکان غائب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہمیں صرف فکر ہے تو کیسے پیسہ بچایا جائے ہمیں فکر ہے تو کیسے پیسہ کمایا جائے عزیز آنے ملت اسلامیہ یہ پیسہ آپ کو لیے جنت کا دروازہ بھی کھولتا ہے جہنم کا دروازہ بھی کھولتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے راستے پر چلیں تو اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ پیسہ تمہارے لیے انشاءاللہ کامیابی کی زمانت بنے گا اپنے اخلاق کو صدھارو اپنے کردار کو صدھارو جب میرے خواجہ سلطان الہند اتائے رسول فاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ جب آپ کو بشارت ہوئی نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ اے مہین الدین ہندوستان چلے جاؤ تمہیں ہندوستان کی ولایت اتا کی گئی تو آپ کو ہندوستان کا نقشہ نہیں پتا تھا ہندوستان آپ کبھی آئے نہیں آپ کو نقشہ نہیں پتا اس کے نشیبوں فراز نہیں پتے حضور غریب نواز حضور حمد اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں گمبہ دویت حضرہ یہ چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے دیار میں آرام لیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نیند آگئی اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی پورا نقشہ ہندوستان کا سامنے آگیا اب چل دیئے ہندوستان کی جانے انشاءاللہ اگلے ہفتے حضور غریب نواز کی سوانے حیات مکمل گفتنگ کرنے کی کوشش کروں گا صرف ایک جھلک جھلک کہ اسلام میں اخلاق کا کردار کا کتنا اہم رول ہے دین میں ہمارے دین میں حسن اخلاق کتنا ضروری ہے صرف اس کی ایک جھلک آپ کے نظر کر رہا ہوں غریب نواز چلے ہیں ہندوستان کی جانب راستے میں اولیاء کاملین سے ملاقات بھی ہو رہی ہے بزرگان دین سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اب غریب نواز آ رہا ہے ہندوستان میں راستے میں سلطان شہاب الدین غوری سے ملاقات ہوئی جو ہندوستان سے واپس جا رہا تھا ہندوستان فتح کرنے کے لئے آئے تھا سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان فتح کرنے کے لئے آئے تھا مسلسل کئی دن لڑائی ہونے کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا راستے میں غریب نواز سے ملاقات ہوئی اس نے دیکھا کچھ درویش کچھ فقیر تسبیح مسلحات میں ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے کسی جانب جا رہے ہیں اس نے پوچھا کہ بابا کہاں جا رہے ہو بابا کدھر جا رہے ہو تو وہ غریب نواز فرمانے لگے کہ ہندوستان کی جانب جا رہے ہیں بابا کس لئے جا رہے ہو وہاں مجھ جاؤ بڑی سنگلاک زمین ہے بڑی پتھریلی زمین ہے بڑی پریشانیوں کی زمین ہے ادھر مجھ جاؤ ہم ادھر سے ہی آ رہے ہیں شکست کھا کر غریب نواز نے فرمایا کہ تم گئے تھے جسموں پہ راج کرنے کے لئے میں جا رہا ہوں دلوں پہ راج کرنے کے لئے تم اپنی مرضی سے گئے تھے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا بلکہ حضور کا بھیجا ہوا جا رہا ہوں ہم اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں جو کچھ بیاء ہوا وہ آغاز باب تھا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اگلے ہفتے سرکار غریب نواز کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور حضور غریب نواز کے حیات و خدمات پر کچھ دیر بات ہوگی اور کل سے حرس نعیمی فدائم اللہ شروع آپ سب جانتے ہیں کل سے عرس کی تقریبات بعد نماز فجر قرآن خانی دس بجے حضرت امام مکی گلشہ قادر رحمت اللہ علیہ حضور صدر اللہ فازل کا کل شریف ہوگا عصر کے بعد پرچم کشائی ہوگی اس میں بھی آپ تمام شرکت کریں کہ یہ آراز کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ صلاح احوال کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں دعاوں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتی ہیں اس لئے آیا کریں ان میں تین دن اپنے آپ کو وقف کر دیں بارگاہ فدائی ملت کے لئے ہر محفل میں شرکت کریں یہ آپ کے لئے باعث خیر و برکت ہے رات میں محفل ہوگی عشاء کے بعد نا تو مناقب کی اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے غسل شریف ہوگا مزار فدائی ملت کا اس میں آپ شرکت کریں پرسو پھر حضب ترقیب بعد نماز فجر قرآن خانی اور دس بجے حضور صوفی ملت حضور فدائی ملت کے بڑے بھائی حضور صوفی ملت سید عصر قدی نعیم رحمت اللہ علیہ اور حضرت اکبر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا قل شریف ہوگا اور اس کے بعد عشاء کے بعد ناتیاتر ہی مشاعرہ ہے آپ تمامی لوگ اس میں شرکت کریں پرسو فجر کے بعد قرآن خانی دس بجے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد صدر العلم رحمت اللہ علیہ کا بھی قل شریف ہوگا عشاء کے بعد نعیمی کانفرنس ہوگی اس میں آپ سب شرکت کریں تین بج کر پچاس منٹ پر حضور فدائی ملت کا وسالی قل شریف وسالی قل شریف بہت اہمیت کا حامل ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ نے لقائے الہ کری جس وقت آپ نے اپنے محبوب کریم سرور کائنات سے ملاقات کری جس وقت سرکار دو عالم سے ملاقات کا وقت ہے اس کو وسالی قل کہا جاتا ہے وہ وسال کا وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت آپ نے پردہ فرمایا جس وقت آپ نے اس دنیا سے انتقال فرمایا تو آپ وسالی قل آخری دن تین بج کر پچاس منٹ پر ویسالِ قل میں بھی شرکت کریں اور سلسلہِ عالیہ قادریہ مکیہ چشتیہ نظامیہ نعیمیہ کے فیوز و برکات سے اپنے دامنوں کو بھر بھر کر لے کر جائیں اللہ ہم سب کو بزرگوں سے عقیدت و محبت سچی علفت نصیب فرمائے حاضری باعدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے میں کسی طرح کی غلطی کو تحسر دد ہوئی و مولاو سے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل لذنب وطوب علی وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ